اسلام علیکم پہ سعودیہ پہلے یہ رول نہیں تھا یہاں پہ جب بھی ہم ویزٹ ویزے پہ آتے تھے تو بہت آسانی سا ہمارا ویزا ایکسٹرن ہو جاتا تھا آن لائن پر اب یہ کچھ ایک دو سال سے رول آ گیا ہے کہ ویزا ایکسٹرن کروانا ہے ایکسٹ جا کے چاہے آپ کہیں بھی ایکسٹ جائیں ایکسٹری انٹری ہونی چاہیے ہمارا ملٹیپل ویزا ہوتا ہے ونیہر کا ایوری تری منس ہمیں اس کو ایکسٹرن کروانا ہوتا ہے تو ہم جا رہے تھے جورڈن بورڈر ویزا ایکسٹرن کروانے میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں ہمارا کیسا رہا ہے ایکسپیرینس اور کیا کیا ہمیں فیس کرنا پڑا کس طرح ہم نے ویزا ایکسٹرن کروایا ہم لوگ اپنی گاڑی میں گئے تھے اور اپنی گاڑی سے جانے میں بیس رہتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے ہر جگہ اسٹے کر سکتا ہے میں بس میں بھی سفر اچھا رہتا ہے پر بس میں تھوڑا سا یہ رکنے کا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے روکتے ہیں اپنی مرضی سے جو بھی پیٹرول پام ان کو سمجھ آتا ہے وہاں وہ روکتے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے رک سکتے ہیں اپنی کار میں جائیں تو تو اس چیز کا تھوڑا سا فرق آتا ہے اپنی گاڑی میں جانے میں تھوڑا سا ریلیکس رہتا ہے بندہ اور بیس رہتا ہے اپنی کار سے جانا موسیقی موسیقی یہاں ہم لوگ پہنچ گئے تھے یہ اس جگہ پہ جہاں سے ہمیں ملنی تھی ٹیکسی اس جگہ کا نام ہے اس ایریے کا نام حاکل ہے اس سے آگے پھر جارڈن کا بورڈر سٹارٹ ہوتا ہے میرے ہزبنڈ میرے ساتھ تھے جو ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے تھے جارڈن کے بورڈر پہ کیونکہ انہوں نے ایکزٹ نہیں لگوائی بھی تھی وہاں جانے کے لیے ان کو ایکزٹ لگوانا ضروری تھی تھا تو اس کے لیے پھر ہمیں یہاں سے ٹیکسی کرنی پڑی میں اور ابرش ٹیکسی میں گئے ہم نے یہ انکل کی جو گاڑی کی تھی یہ سعودی تھے اور ہمیں اسی گاڑی میں جانا تھا یہ ہم سے چارجز لے لیتے ہیں اور ٹو ففٹی سے تھری ہنڈریڈ ریال انہوں نے ہم سے لیے تھے اور جتنے ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک گاڑی میں اور بھی لوگ بٹھا لیں تو آپ کے پھر اماؤنڈ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو سیپریٹ جانا ہے اکیلے جانا ہے اور کسی اور کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا ہے تو یہ ایسے بھی لے کے جاتے ہیں تو ٹری ہنڈریڈ ریال انہوں نے ہم سے لیے تھے اور وہاں انہوں نے سارا کام ہمارا خود ہی کروایا مجھے اور ابرش کو بالکل بھی گاڑی سو ترنے کی ضرورت نہیں پڑی بس انہوں نے ہم سے پاسپورٹ لیے فنگر پرنٹس کروائی ہماری اور ہمارا کام ہو گیا تھا ہمیں وہاں ون آور لگا تھا اور پھر انہوں نے ہمیں جہاں سے پک کیا تھا وہیں واپس لا کے ڈراب کر دیا تھا بہت اچھا رہا ہمارا سفر بہت اچھا ایکسپیرینس رہا کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہوئی کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا ہمیں اس سب پورے کام میں ون آور لگا تھا کیونکہ ہم گئے تھے سیٹرڈے کے دن سنا ہے کہ فرائیڈے کو بہت رش ہوتا ہے فرائیڈے کو جانے والی لوگ بہت ٹائم لگ جاتا ہے ان کو یہ کام کروانے میں الحمدللہ ہمارا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا موسیقی ہم یہاں جورڈن کے بارڈر پینٹر ہو گئے تھے یہاں سے ہمارا کام سٹارٹ ہو گیا تھا ہم نے ان کو پاسپورٹ اپنے دے دیئے تھے اور پھر انہوں نے ہماری فنگر پرنٹس لیں پاسپورٹ پہ ایکسٹ لگی ری انٹری ہوئی اور اس سے آگے کا جو بھی پروسس تھا یہ جو انکل سعودی انکل تھے ہمارے ساتھ ٹرائیور انہوں نے ہی سارا کام کروایا پھر انہوں نے ہمیں وہاں ڈراب کر دیا تھا جہاں سے انہوں نے ہمیں پک کیا تھا یہ لائن ان لوگوں کی تھی جو یہاں کام کروانے آئے ہوئے تھے اور الحمدللہ ہم یہاں سعودیہ میں واپس انٹر ہو گئے تھے اور یہاں ہمارا کام ختم ہو گیا تھا امید ہے آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ